اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے اور دعا ہے کہ آپ سب جہاں جہاں ہو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو اور بہترین صحت کے حالت پہ ہو آج ہم نے ریسائٹ کیا ہے کہ کچھ آپ کے لئے نیا لے کے آئیں گے اور بالکل بیسک لیول سے لے کے آئیں گے تو ہمارا آج آپ کو جو ویڈیو ملے گا وہ یہ ہے روائیڈری کے سلسلے میں جو پہلی ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم اے بی سی آف ایم روائیڈری بتائیں گے سب سے پہلے ہمیں ٹانکیں بتا دیا جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے پاس جو ایکویپمنٹ ہے وہ پروپر پریپیر نہ ہو دیکھئے ہم نے سب سے پہلے یہ کپڑا لے لیا ہے اور یہ پتلا کپڑا ہونا چاہیے جیسے لون یا اس طرح کا اور ایسا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کپڑا ہو جس کا کوئی رنگ وغیرہ نہ چھوٹے انچ ٹیپ پہ دیکھ لیجئے ون انچز اینڈ ٹو سنٹی میٹرز ہم نے لے لیے ون پوائنٹ ٹو کے حساب سے ہم نے یہاں نشان لگا لیا پہلا یہ آگیا دوسرا یہ آگیا تیسرا اصولا ہمیں دیکھا جائے تو جتنا گلائی ہے ہمارے فریم کی اس میں تین کافی ہوں گے لیکن ہم نے چوتھا احتیاط کے لیے لگایا اگر ہمیں چاہیے ہو تو اسی وقت ہم اس کا یوز کر سکیں گے کٹ کر لیجئے ان کو برابر برابر جگہوں پہ اور اب ہم نے اس کو پھار لیا تین لمبی سٹوپس ہمارے پاس آگئی ہیں ان میں سے دو کو سب سے پہلے ہم آپس میں سوئی کے ساتھ یا اس مشین کے ساتھ جوڑ لیں گے ابھی ہمارے پاس یہاں پر مشین قریب نہیں ہے تو ہم اس کو سوئی سے ہی جوڑ لیں گے ٹانکے کو پکا کر لیجئے کلوزنگ کرنے کے بعد دیکھئے ہمارے پاس یہ ایک سٹوپ لمبی سی تیار ہوگی دھگا کٹ دیجئے اور اب دیکھئے یہ لمبی سی ایک سٹوپ سی تیار ہوگی ہمارے پاس اب ہم فریم کے اندر والے حصے کو یہ والی سٹوپ لگائیں گے اس کو رول اس لئے کرنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے کسی باریک کپڑے کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے جو بہت زیادہ پتلا سا ہوتا ہے اگر ہم اس کو فریم میں لگائیں تو اس کی جو بنت ہوتی ہے جو اس کی تاریں ہوتی ہیں تانہ بانہ وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ ہمارا کپڑا خراب ہو گیا کڑھائی تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن کپڑے کے اوپر فریم کے نشان آگئے اس کو محفوظ رکھنے کے لئے اور اپنے کپڑے کی سیفٹی کے لئے یہ کام اگر پہلے کر لیا جائے تو باقی کی ایمبروائیڈری اور آپ کے قیمتی کپڑے سیف ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پر سیکیور کر لیجئے تاکہ یہ گھومتا ہی نہ رہے یہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تو یہ بلکل آپ کا فریم جو ہے اس کے اندر رول ہو جائے لیکن سٹارٹ میں سے یہ کھلنا شروع ہو جائے ہم اس کو رول کر کے واپس اسی پوائنٹ تک اسی طرح سے لے کر آئیں گے اس کو لپیٹتے جائیے اچھی طرح سے کھینچ کر لپیٹنا ہے تاکہ درمیان میں کہیں سے بھی ڈھیلا نہ لگے اور ویسے بھی اگر کھینچ کر لپیٹیں گے آپ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کپڑا اس میں فٹ کریں گے تو کپڑے کے اندر سارا لیول برابر رہے گا اور یہ میک شور کیجئے گا کہ یہاں پر آپ نے پتلا کپڑا ہی لینا ہے اگر آپ موٹا کپڑا لیں گے تو جب آپ اس میں اپنا کپڑا لگا کے فریم کو ٹائٹ کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل کریئٹ ہوگی اس میں اور کپڑے کی شیپ بھی خراب ہوگی پتلا سا کپڑا لگائیے صرف کشن دینے کے لیے تاکہ آپ کے کپڑے کی تاریں جسٹر بنا ہو دیکھیں اب ہمارا بہت سا فریم کور ہو گیا ہے لیکن سٹل تھوڑا سا پورشن باقی ہے اسی وجہ سے میں نے وہ تھرڈ سٹریپ کٹی تھی کہ اگر ہمیں احتیاطاً ضرورت پڑے تو ہم فری طور پر اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکیں اب ہم وہ تیسرا پورشن جو ہے یہاں پر اس کو سیکیور کرتے ہیں سوئی لگا کے تھوڑا سا کٹ کر لیجئے تاکہ شیپ برابر آ جائے اب ہم تھرڈ سٹریپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اسی طرح سوئی کی مدد سے لیجئے یہ بھی اٹیچ ہو گیا اس کو بھی سیکیور کیجئے اور اس کو ہم نے پکا کر لیا تاکہ یہ کھلے نا یہ دیکھئے بند ہو گیا دھاگے کو کٹ دیجئے اور اپنا کام اسی طرح سے جاری رکھیں دوبارہ سے آ جاتے ہیں فریم پر پن کو نکال دیجئے اب آپ دوبارہ سے رولنگ سٹارٹ کیجئے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری سلائی ہم نے ہاتھ سے لگائی یا مشین سے لگائی اس کو باہر کی سائٹ پہ جہاں ہم نے فریم میں کپڑے کو ڈالنا ہے باہر کی طرف نہیں اندر کی طرف ہمارے ہاتھ کی طرف جہاں ہم نے اندر سے پکڑا ہوا ہے اس طرف آ جائے تو زیادہ بیٹر رہے گا اب جہاں آپ کی سٹریپ دیکھیں پورا کپڑا کور کر لیتی ہے اس طرح سے اور اب آپ نے اس کو اندر کی طرف دیکھئے اندر کی طرف میں سی رہی ہوں تاکہ باہر کی طرف جو بھی کپڑا ہم لگائیں اس کا لیول خراب نہ ہو اب اس کو اچھی طرح سے پکا کر دیجئے یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اور کچھ ٹانکیں لگا کے سیکیور کیا تھا اب یہ ڈبل سیکیور ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہمارا فریم بلکل سیفلی جو ہے کورڈ ہو گیا نہ صرف خود خوبصورت لگ رہا ہے بلکہ آپ کے جو بھی کپڑے آپ اس میں ایمبرویڈری کے لیے لگائیں گے وہ بلکل سیف رہیں گے یہ وہ پہلا کام ہوتا ہے جو جب بھی میں ایمبرویڈری کے لیے کبھی فریم خریدتی ہوں یہ تو میرا پرانا فریم ہے اسی کے اوپر میں یہ لگا کر آپ کو سکھا رہی ہوں میرے دوسرے تمام فریمز جو ہیں دو تین فریمز میں نے رکھے ہوئے ان کے اوپر یہ کپڑا آلریڈی لگا ہوا ہے یہ میں نے آپ کے لیے لگایا ہے امید ہے کہ اس طرح کا ایک فریم آپ بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے چھوٹے چھوٹے تمام پروجیکٹس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت خوش ہوں گے کہ یہ آپ نے اپنے لیے کیا ہے دیکھیں میں نے اس کو چاروں طرف سے سٹارٹنگ پوائنٹ پر اچھی طرح سے سیکیور کر دیا اور اب ہمارا فریم کسی بھی امبرویڈری کے لیے ریڈی ہو گیا ہے امید ہے آپ کو چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن بہت ڈیٹیل میں میں نے بتانے کی کوشش کیا تاکہ وہ بچے جو بیگنرز لیول کے اوپر ہیں جن کو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور دیکھا دیکھی ان کو شاک ضرور ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا خود بنائیں ان کو شاید یہ بات اور یہ چیز بہت اچھی لگے اور شاید کوئی بڑا بھی اس کو پسند کرے جو پہلے سے آلرڈی امبرویڈری کرتا ہے اب ہم نے ایک کپڑا یہاں پہ رکھا ہے جس آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم کیسے اس میں فریم کو سیکیور طریقے سے اس پہ کپڑے کو سیٹ کریں گے دیکھیں ہم نے اس کو رکھ لیا اب ہم نے آرام سے فریم کا دوسرا حصہ رکھ کے اس کے اوپر سیٹ کر لیا آپ یہ دیکھئے کہ ہم کپڑے کو کھینچ رہے ہیں لیکن بالکل بھی دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ کپڑا اس کی تاریں کھٹ جائیں گی یا یہ درمیان میں سے خالی ہو جائے گا کہیں سے دیکھئے نیچے سے کپڑا کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آپ کا کپڑا کتنا ٹائٹ آیا ہے جتنا ٹائٹ آپ کا کپڑا آتا ہے اتنی آپ کی امبرویڈری جو ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی نفاست جو ہے وہ نکھر کے آتی ہے اب آپ کی یہ پہلی جو کلاس تھی اس کا اینڈ پروڈکٹ یہ ہے موسیقی